اسلام علیکم کرنٹ افید بی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی میزبان مدیحہ ملک حاضر ہے اس چینل میں ہم آپ سے ملکی اور بین القوامی تمام تر موضوعات پر بات کرتے ہیں حکومت کی طرف سے دیگی ایمینسٹی سکیم کے ختم ہوتے ہی ایف بی ایر نے تمام بینامی اکاؤنٹس کی چھانبین کرنا شروع کر دی ایف بی ایر نے سابق صدر آصف علی زدداری اور راول پنڈی سے مسلم لیگ نواز کے سینیٹر چودری تنویر اور کئی اعلی عہد دران کی چھانبین کرنا شروع کر دی آخر اس ایمینسٹی سکیم سے ملک کی معاشیت کتنا بہتر ہو سکتی ہے یا پھر بین امی اکاؤنٹس کی چھانبین کرنے سے اس ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہی جانے کے لیے آج ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب کے ساتھ ہیں ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب ٹیکس ایکسپرٹ اور قانونی ماہر ہیں ان کی تیس سے زیادہ کتب ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہمیں ٹیکس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر ہم اس ملک سے اور مزید کس طرح سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا پھر غریب عوام پہ جو ٹیکس کا بوجھ پڑھا ہے اسے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم سر سر اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جب یہ سکیم آئی تھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ لوگ اپنے اساسیں ظاہر نہیں کرتے اس وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے اس کی معاشیت کو نقصان ہوتا ہے آپ بتائیں کہ کیا اساسیں ظاہر کرنے سے ہمارے ملک کی معاشیت بہتر ہو جائے گی دیکھیں دی جو ٹیکس ایشن کا سسٹم ہے یہ یقیناً ان اساسوں پہ یا ان انکمز پر ڈپینڈ کرتا ہے جو کہ مختلف لوگ اپنے مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ شدید قسم کے عدم توازن کا شکار ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں اتنا ٹیکس کولیکٹ نہیں ہوتا کہ جو کہ ملک کی جو بجٹری ضروریات اور پھر ڈیویلپمنٹ کے ایکسپینسز ہیں وہ پورے کر سکے اس طرح ملک کے جو حالات چل رہے ہیں کیا اس طرح کی سکیمیں فائدہ دیں گی ہمیں اصل میں دیکھیں جی اس قسم کی سکیمیں جو ہیں وہ ہر روز نہیں آتی یہ بڑی ایکسپشنل ہوتی ہے کہ دو چار سال بعد گورنٹس جو ہیں جب سمجھتی ہیں کہ اب ایسے حالات ہیں کہ جو انڈرگراؤنڈ اکانومی ہے وہ بہت زیادہ گرو کر چکی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنٹ اس قسم کی سکیمیں انٹروڈیوز کراتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں کیا مزید محلت درکار ہونے چاہیے پہلے چالیس دن کا وقت دے چکے ہیں کیا مزید محلت دینی چاہیے حکومت کو نہیں جہاں تک اس سکیم کا تعلق ہے اس کی ایک جو ڈیڈ لائن تھی وہ تو تین جولائی کو ختم ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کہ ابھی سٹیل یہ جو سکیم ہے لیکن اب اس میں فرق یہ ہے کہ اب اس میں جو سرچارچ ہے وہ اب لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا تو وہ یقیناً اس سکیم سے سٹیل فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا ملک میں ابھی بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اتبار نہیں کرنا چاہتے حکومت پہ تو حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ان پہ اتبار کریں اور انہیں ٹیکس ادا کریں کیونکہ جو ہمارے ساتھ پہلے ہوتا رہے ہمارے سارے ٹیکس کا اس طرح سے بے درے استعمال ہوتا رہے کہ ہمیں بھی اب دیکھ کے ٹی وی میں دکھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے ٹیکس کا اس طرح سے استعمال ہوتا رہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسز کولیکٹ ہوتے ہیں اس پہ جو حکمران اشرافیہ ہے یا جو بیروکریسی ہے اس کو انتہائی سمجھے کہ بے رحمانہ طریقے سے استعمال کرتی ہے اور عوام کے ٹیکسز جو ہیں ان کو عیاشی کے لیے استعمال کرتی ہے تو یقیناً ایسی صورتحال میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے ٹیکس سے کچھ لوگوں نے ایشو اشرت اور عیاشی کرنی ہے تو پھر میں ٹیکس کیوں پیئے کروں لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ یقیناً گورنمنٹ اسے اپنے مختلف اخراجات ان کو پورے کرنے کے لیے ٹیکس کولیکٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جب تک ٹیکس پیئر اور گورنمنٹ کے درمیان ایک کانفیٹنس کی ریلیشن نہیں ہوگی اس وقت تک جو ٹیکس پیئر ہے وہ اپنے اساسے اپنی انکمز جو ہیں ان کو مناسب طریقے سے ڈیکلیئر نہیں کرے گا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ضروری ہے کہ ایف پی آر جو ہے وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے جو ٹیکس پیئر ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے اور اسے یہ یقین ہو کہ میں جو اپنے اساسے ظاہر کر رہا ہوں ان کے انتیجے میں مجھے مزید کسی وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا ایک طرف سے تو ملک میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے دوسری طرف سے اس ایمنیسٹی سکیم سے جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے اور ٹیکس جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے بے نامی جائدات وغیرہ سے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب غریم عوام کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے تھوڑا ان کے لئے تھوڑا کم پہ رکھنا چاہیے ٹیکس وغیرہ یا مہنگائی کام کرنے چاہیے کچھ ایسے کھانے پینے کی ایشیا یا بنیادی ہماری جو ضروریات ہیں ان پہ ٹیکس کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ تھرو آؤٹ ورڈ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ غریب عوام جو ہیں یا جو کم آمدنی والے طبقات ہیں ان کو ریلیف دیتی ہیں ان کو سبسیڈیز دیتی ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ملک کے امیر طبقات ہیں جو انڈیسٹری لسٹ ہیں یا کاروباری حضرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کریں ٹیکس ادا کریں یقیناً اگر وہ لوگ جو قابل استطاعت ہیں وہ اگر ٹیکس پے کریں گے تو ان ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے انتیجے میں غریب طبقات کو سبسیڈیز دے سکتی ہے اور اس کے انتیجے میں وہ بہت ساری چیزیں جو آج کل مارکیٹس میں بہت مہنگی ملتی ہیں ان کے ریٹس کم کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹیکس دینے کا حق بنتا ہے وہ لازمی طور پر ٹیکس ادا کریں اور غورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے سختی کے ساتھ نپتے اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنے احساسے بھی ڈیکلیئر کریں اور ان احساسوں اور عام دنیوں پر ٹیکس بھی ادا کریں اچھا حکومت تو ٹیکس چلیں ان سے لے رہی ہے جو کہ حکومت میں سرویس کر رہے ہیں یا وہ پرائیویٹ ادارے جو کوئی ریجسٹر ہیں کہیں ایسی فرمز ہیں جو ریجسٹر نہیں ہیں اور وہ جو ہے نا لاکھوں لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں پچاس پچاس ہزار تنخواہ لے رہے ہیں کیا ان کے اوپر یہ ٹیکس انہیں نہیں دینا چاہیے ان کو کس طرح سے اس میں لے جا سکتا ہے یہی دیکھیں کہ ایف پی آر اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اس کے لیے ایف پی آر اور اس کی جو فیلڈ فورسز ہیں ان کو سختی کے ساتھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکیں اچھا اب جب یہ سکیم ختم ہوگی ہے تو کیا اب کوئی بندہ اپنی جائداد منتقل کر سکتے ہیں جی دیکھیں جہاں تک جائداد ہے اس کی منتقلی پر تو کوئی پوبندی نہیں تھی لیکن ایسی جائدادیں ایسی جائدادیں جو کہ بینامی تھی اور خاص طور پر جو کہ ٹریس ہو چکی ہے یا جن پر ایف بی آر نے کاروائی شروع کر دی ہے تو جب ان کو سیز کر دیا جاتا ہے اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسی جائدادیں مزید ٹرانسپر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایف پی آر کو جو بھی ان سے ٹیکس بنتا ہے وہ ادا نہیں کریں گے اچھا یہ جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وزیر مشیر ان کو کہہ لیں کیا یہ بھی ایمنیسٹی سکیم کا حصہ بنے ہیں آپ کے حصے ہیں نہیں اس میں دیکھیں کہ جو ابھی ایمنیسٹی سکیم آئی تھی اس کا ایک بڑا لیمیٹڈ سکوپ تھا جو کہ اس قسم کے جو پبلک آفیس آلڈرز ہیں ان پر ایکسٹینٹ نہیں ہوتی تھی تو پھر کیا ان کی جائداد ضبط کر لیں گے نہیں اس میں دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کے پبلک آفیس آلڈرز ہوتے ان کی تو آلڑی بہت ساری ریکوائرمنٹ تھی کہ جن میں ان کو اپنی جائدادیں ڈیکلیئر کرنی چاہیے مثلا دیکھیں کہ جب یہ الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن کا جو نومینیشن فارم ہے اس فارم میں یہ پابند ہیں کہ اپنی تمام کی تمام جو جائدادیں ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں کیا الیکشن کمیشن والے پیچھے جاتے ہیں انکوائری کرنے کے واقعے ان کتنی زمینیں آئی ہیں انہوں نے غلط اندراج کی ہے جی بلکل یقینا یہ اس میں ایک فلاو ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو بھی سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہے وہ ان کو اسی طرح منظور کر لیتے ہیں ان کی انکوائری نہیں کرتے کہ کیا یہ سٹیٹمنٹس درست ہیں یا کیا اس سے زیادہ ایسٹس موجود ہیں لیکن اس کا ایک جو منفی اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی بھی شخص کوئی بھی ان کے حلقے کا یا کوئی اور شخص یہ پائنٹ آؤٹ کر دے جی کہ انہوں نے مسٹیٹمنٹ کی ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر ان کا وہ جو پبلک آفیس ہے وہ جا سکتا ہے ان کو اس سے محروم ہونا پر سکتا ہے اچھ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے کفالت آتی ہیں دکھیں یہ ہمارا جو اسلامک لاؤ ہے اسلامک لاؤ میں جہاں تک خاتون ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے تو جب وہ مائنر ہوتی ہے تو اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے زیرے کفالت ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ شادی شدہ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ہزبنٹ کے زیرے کفالت ہوتی ہے اگر خدا نقاستہ اس کی ڈائیورس ہو جائے یا ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ دبارہ اپنے والد یا جو بھی کو اس کے بھائی ہیں وہ ان کی کفالت میں چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارے کئی سے ایسا دانن ہیں ان کی جو جائے دادیں ہیں وہ ان کی بیویوں کے نام ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے زیرے کفالت ہی نہیں آتی ہے دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو لا ہے اس میں جو فیملی کی دیفینیشن ہے اس میں بیوی اور بچے شامل ہیں ان کے نام پر جو بھی ایسٹس یا جائے دادیں موجود ہوتی ہیں وہ جو بھی فیملی کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے تصور کی جاتی ہیں انلیس کے وہ مکمل ایون دن وہ ڈیکلیئر کریں گے جی کیونکہ پاس یہ ایسٹس ہیں لیکن ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیکلیئر نہ کرے اور کل کو وہ یہ کہہ دیں جی کہ نہیں وہ تو خود مختار یا تو کسی رئیس کی بیٹی ہو تو چلے آ جائے نا ان کے ساتھ شادی کر لے تو پھر تو چلے اسے ڈیکلیئر نہیں کرنے پڑے گی جب اس کا کیریئر ایک شخص کے ساتھ سے شروع ہے تب سے تو وہ حساب دے گی نا نہیں یقیناً دیکھیں کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے اگر وہ کچھ نہیں کرتی اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ کاروبار نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کے جو بھی ایسٹس ہیں اس کے نام پر وہ اسی فرد کے ساتھ ڈیکلیئر ہوں گے جس کے ساتھ وہ شادی شدہ ہے یا جس کی وہ کفالت میں ہے اچھا آپ کے خیال میں آپ جو ہے نا ایمنیسٹری سکیم کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑی سی مولت دے دینی چاہیے کیونکہ اب ہم نے جیلیں تو نہیں بھرنے یا ہمارا مقصد جیلیں بھرنا ہے یقیناً یہ جو ایمنیسٹری سکیم ہے اس میں تو جیلوں کی قطع طور پر کوئی سزا نہیں ہے لیکن اگر گورنمنٹ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ اس کا رسپونس ابھی کافی ہے یا ابھی بہت زیادہ لوگ تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی مدد میں چالیس سال سے جو لوگ قابض ہیں اب وہ کیا چالیس دن ہیں ان کے لیے کافی ہے کی ریجسٹریشن کرا لیں نہیں اصل میں دیکھیں کہ اس میں کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں ہوتے اور وہ بھی دیکھیں کہ انکم ٹیکس جو ہے ایف پی آر کے جو آفسز ہیں وہ پورے ملک میں موجود ہیں اور میرے خیال میں اگر لوگ ٹائم پر چلیں تو وہ ایون ڈیڈ لائن کے اندر اندر فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن جو کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ ہم لوگ تمام کے تمام کام جو ہے وہ آخری ڈیٹ پر ہی کرنے کے پڑھتے بھی ہم آخری وہ دن میں پڑھتے بھی ہم پیپر سے ایک دن پہلے بجلی پانی کا بل بھی ہم آخری ڈیٹ پر ہی جمع کراتے ہیں ادر وائز کوئی ٹائم کا میرے خیال میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اچھا یعنی کہ ہماری روایت دی ہے آخری دن میں جی بلکل یہ ہمارا سمجھ لے کہ کلچر کا ایک حصہ بن گیا کہ ہم نے ہمیشہ لیٹ ہی ہونا ہے اور جو ہمیں جتنا وقت دے دینا اس لئے تو ہمارے ہاں وہ جو شادی سے نا ایک گھنٹہ پہلے کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ ٹائم پر پہنچیں لوگ جی بلکل آپ نے یہ بلکل صحیح پوائنٹ آٹ کی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی کام ہم ٹائم پر کرنے کے عادی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایمل ایسٹی سکیم کا جو آخری دن یعنی کہ تین جولائی تھا تو رات کو بھی یہ خبریں آ رہی تھیں جی کہ لوگ جو ہیں وہ بینکو یا ایف پی آر کے آفسس کے باہر پھر رہے ہیں جی کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے تو وہ وہی لوگ تھے جو ہر کام آخری تاریخ پر کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ سر آپ کا اگر حکومت کو لگتا ہے کہ مزید محل دینے سے اور ٹیکس کٹھا ہو سکتا ہے تو حکومت کو دینی چاہیے تاکہ اس سے ملس کی معاشیت بہتر ہو جائے اگر آپ لوگوں کو کوئی تجویز ہے یا پھر کوئی رائے ہے تو آپ دے سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اسی کے ساتھ اپنے مزبان مدیہہ ملک کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ